بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمہ ناصبہ اور آپ دیکھنا ہے میرے فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا آج انہوں نے حاضری لگانے تیچی جوڈیشل کمپلیکس میں جو کہ وہ آج گئے حاضری لگائی اور حاضری لگانے کے بیچ والا آپ کو سلسلہ بتاتا ہوں کیا ہوا حکومت کی ہر درمی زید انہ آج بھی اسی طرح سے قائم ہے ادھر عمران خان صاحب روانہ ہوئے زمان پارک سے اور دوسری طرف جناب انہوں نے بھاری نفری پولیس کے ساتھ دوبارہ سے جوہنا جلغار بول دیا اور حملہ کر دیا جناب زمان پارک میں ان کے گھر پہ ہواتین تھی بچے تھے کچھ لوگ تھے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی جناب ڈنڈے شنڈے برسائے لاتھی چارج کی اور آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح تھے ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور رنگ یہ دیا گیا جی انہوں نے ہم پہ پتھر برسائے اور مضامت کی اور ہم ورنٹ لے کے گئے تھے انہوں نے ہمیں گھسریں دیا اور جناب ہمیں مجبورن یہ کرنا پڑا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے لیکن تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے یار ایک نہتے لوگوں کے ساتھ ابھی دو چار دن پہلے جو آپ کے ساتھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا آپ کا مزاگ بنایا پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کا مزاگ بنایا یہ اداروں کو جیس طرح سے گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے جو رہی کھئی ان کی رہ گئی تھی وہ بھی انہوں نے مٹی میں ملانے کی کوشش کی ہے ہمارے ادارے ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں سب کچھ لیکن جب یہی غلط کام کریں گے تو تنقید بھی ہم ہی لوگ ان پہ کریں گے اور تنقید کا سامنہ ان کو کرنا پڑے گا جناب وہاں پہ انہوں نے یہ سب کچھ محول بنایا دیواریں توڑی دروازہ توڑا عمران خان صاحب کے گھر میں گز گئے اور جناب نکالا کیا آپ دیکھیں کہ پیچ مارٹ کی وہاں پہ بوٹل تھی لیمن مارٹ کی بوٹل تھی وہ اٹھائی اور کہتے ہیں جی یہ پیٹرل بم ہے جو انہوں نے بنائی ہوئے ہیں ہمارے اوپر استعمال کرنے کے لیے ہمیں وہ قبضے میں ہم نے لے لیا ہے اسلاح قبضے میں لے لیا یار وہ دہشت گردوں کا اڈا تھا یہ آپ کیا نام ہے افغانستان میں کوئی سرچ اپریشن ہو رہا ہے یا کے پی کے میں کوئی سرچ اپریشن ہو رہا ہے یا بلوچستان میں لاہور جیسے شہر میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ یہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کس طرح کی یہ کہانیاں بنائی جا رہی ہیں سٹوریاں بنائی جا رہی ہیں تامل مووی ہیں لوگوں کے پاس دیکھنے کے لیے ایسی فلمیں یقین تو ان پہ بھی نہیں کرتے لیکن وہ بہت بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں آج انہوں نے بھی انتہا کر دی یہ بوتلیں نکال کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے رانہ صلی اللہ صاحب یہ رانہ صلی اللہ صاحب نے پوری گیم بنائی ہوگی کہ جناب اسی طرح سے آپ ان کو کہیں کہ ہم نے بوتلیں پکڑ لی ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے فلم کی سٹوری سارے ایک ڈائریکٹر بیٹھا ہوگا ایک رائٹر بیٹھا ہوگا اور ایک جناب فلم شوٹنگ کرنے والا جس نے کہا ہوگا یہ پوری فلم ہم تیار کر کے وہاں ہم کے سامنے رکھیں گے کون دیکھے گا لوگ ہسیں گے انجوائے کریں گے میں نے آپ کو کہنا آپ کوئی سٹیٹ ڈرامے نہیں دیکھ رہا آج کال ان کے کرتود دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف انہوں نے پکڑ دکڑ والا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں آج ایک گوھر صاحب ہے ہمارے بھائی ہیں میڈیا کے گوھر سیال ان کو جناب انہوں نے کیمرہ مین کے سمیتھ جناب انہوں نے پکڑ لیا تھانے لے گئے اور تھانے لے کے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں کچھ ان کے پاس کوئی پروف نہیں کوئی ایف آئی آر کوئی رپورٹ کچھ بھی نہیں ہے جا کے ان کو بند کر دیا بلا وجہ یار مطلب انتہا کر دیا آپ نے یہ جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں ہم کیسی جمہوریت ہے پوچھیں تو ان کو خوف ہے سوشل میڈیا سے ڈیجٹل میڈیا سے الیکٹونک میڈیا سے یہ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ ان کا گلہ دبا دیا جائے ان کے آواز دبا دیجئے بند کر دیجئے کسی طرح ہی یہ خموش ہو جائیں بس کیونکہ یہ سچ دکھا رہے ہیں وہ دکھاتے رہیں گے کچھ بھی ہو جائے سوشل میڈیا کو بھی ختم کرنا ہے عمران خان کو بھی ختم کرنا ہے اس ملک میں راج ہو تو صرف ہمارا ہو ہم ہی ہم ہو ہر طرف ملک خریدا ہوئے آپ نے باقی لوگ یہاں کے باسی نہیں ہے باقی پاکستانی نہیں ہے سب کا اتنا حق ہے جتنا آپ کا حق ہے لہٰذا اب اور نہیں چلے گا عمران خان صاحب کے گھر پہ دھوا جب انہوں نے بولا تو یقین کریں کہ وہاں پہ چند لوگ تھے ان کی ویڈیو دیکھی افسوس ہوئے جس طرح سے ان کو مار رہے تھے پیٹ رہے تھے بالوں سے پکڑ کے گھسیڑ رہے تھے عمران خان صاحب کی سسٹر تھی وہ ان سے بات کر رہی تھی ان کے ساتھ بڑے برے طریقے سے یہ پیش آ رہے تھے دل یار یقین کریں دکھ رہے اس بات پہ کہ ایک صاحب کا جو ہے نا ہمارے ہیں پرائیم نیسٹر ان کی فیملی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور ایسا بندہ جس کو صادق اور امین کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور ایک بندہ مفرور ہے اور اس کی جناب ان کے گھر والوں کو ایسے عزت دی جا رہی ہے جیسے وہ بڑے ہی کچھ نیک پارسہ ہو سوچنے والی بات ہے بس یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جتنا وقت ضائع کر رہے ہیں نا یہ ان الٹے سیدھے کاموں میں اور یہ کیا نام ہے لوگوں کی زبانے بند کرنے میں یہ سب کچھ اگر یہی اپنے جلسے جلوسیوں میں اور اپنے الیکشن کی تیاری میں کرتے شاید جو ان کے سپورٹر بلکل بے جان ہو چکے ہیں تھوڑی بہت ان میں جان ڈل جاتی کہ وہ اتنی جان ڈل جاتی کہ ایک نعرہ لگا دیتے شیر اکوری فیر کیونکہ وہ بچارے ہیں ان کا ہاتھ بھی اپنی جاتا ہے انعرہ لگاتے ہوئے تھوڑ سوڑ چکے ہیں ان کی حقیقت جان کے اب وقت آگے ہے اب وقت آگے ہے سب لوگوں کا کھڑے ہونے کے لیے اب یہ ظلم اور دیر چلنے والا نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی پاکستان بدلے گا اور تبدیلی آئے گی اب وقت ہے کہ ایک پیچ پہ آجیں سب لوگ حق سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں میری تمام ڈیجیٹل میڈیا کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جتنے صحافی بھائی ہیں جو لفافہ صحافی نہیں ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے صحافی بھائی ہیں پلیز اپنے یونٹی شو کریں نہیں تو یہ لوگ ایک ایک کر کے سب کو دبائیں گے یہ پریشرائز کریں گے اور یہی ان کے پاس ہے کہ ان کا ہتھیار ہے انشاءاللہ اس میں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اللہ کی حکم سے کیونکہ ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تھے اور رہیں گے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا مزمانہ سے بڑھا اللہ حافظ